مہترم ناظرین اکرام ہنزلہ اسیدی قاتب وحی میں سے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو پوچھ لیا کیفہ انت یا ہنزلہ ہنزلہ کیسے ہو تو انہوں نے کہا نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گئے یہ ہنزلہ نہیں ہے جو غصیر ملائکہ ہیں غزو اہد میں جو شہید ہوئے تھے وہ نہیں ہیں یہ دوسرے ہیں اس کے بعد کیوں سبحان اللہ کیا بات کر رہے ہو کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جیسے ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے گھر پہ پھر اس کے بعد ہم لوگ جب اپنے آل و اولاد میں بال بچوں میں لگ جاتے ہیں تو اس ہر چیزے بھول جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جی یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہے چلتے ہیں دونوں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حنزلہ وسیدی رضی اللہ عنہ نے کہا نافقہ حنزلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے نا حنزلہ جو ہم وہ منافق ہو بولا ایسا کیوں کیا بات ہے ایسا کیوں بولے بولے جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے ایمان تازہ رہتا ہے اور جیسے ہی آپ کی مجلس سے جاتے ہیں اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اپنی تجارت میں جاتے ہیں ہر چیز کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بھی ایسا ہی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ جو سوال کیا گیا تھا اپنا سروع میں کیا یہ ممکن ہے تو ایسا مشکل ہے ناممکن تو نہیں بلسکتے لیکن کافی مشکل ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کیا کہا ثلاث مرات قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ جس طریقے سے میری مجلس میں ہوتے ہو اگر اسی طریقے سے اپنے گھروں پہ رہنے لگو اپنے جبوں پہ رہنے لگو تو کیا ہوگا فرشتے جو ہیں بستر پر آ کر اور روڈ پر تم سے مسافہ کریں گے لیکن یہ وقت وقت کی بات ہے سمائے سمائے کی بات ہے یہ ایسا ہوتا نہیں تو اسے یہ پتا چلا کہ یہ حضرت انسان ہیں ان کو جب یاد بلائے جاتا ہے تو وہ چیز یاد ہوتی ہے پھر جیسے ذکر کی مجلس سے نکلتا ہے وہ چیز بھول جاتا ہے کیونکہ وہ بال بچے میں لگ جاتا ہے اپنی تجارت میں لگ جاتا ہے سیم کنڈیشن حضرت انسان کی نہیں رہ دی اس لیے یہ سوال کیا گیا تھا کیا یہ ممکن ہے تو یہ ممکن ناممکن تو نہیں ہے ناممکن تو نہیں لیکن ایسا ہوا ہے کیا روڈ پر آ کے فرشتے ملے کیا دستر پر فرشتے ملے کیا کوشش کی جا سکتی ہے لیکن کوشش جتنی ہو سکے اتنی ہی کرنا ہے تو پتا یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا پاور دیا ہے اسی کا وہ استعمال کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور یہ اتار چڑھاو لگا رہے گا تو اس لئے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے آپ کو ذکر آسکار سے بھی جوڑے رکھئے اور اپنے آپ کو تجارت سے بھی زور کر رکھنا ہے وہ بھی تو اسلام ہے بال بچوں کو بھی وقت دینا وہ بھی تو اسلام ہے ایسا نہیں کہ ایسا ہم ہڑ جانا ہے ادھر ادھر چلے جانا ہے گھر بار کو چھوڑ دینا ہے تجارت کو چھوڑ دینا ہے ہمیشہ اللہ ہو اللہ ہو یہ اسلام اس کی طرف بھی اُبھارتا نہیں ہے صرف اسی میں آدمی لگا رہے ایسا نہیں یہ بال بچوں کے لئے بھی کوشش ہونی چاہیے پھر گھر والوں کے لئے بھی ہونی چاہیے اللہ کے لئے بھی وقت نکالے ہر ایک کے لئے وقت نکالے اور اس طریقے سے یہ ایک سسٹم چلتا رہے گا تو ناظرین اکرام یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو کیا یہ ممکن ہے کوشش کر کے دیکھیں اگر ہو جائے تو اچھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دامین ناظرین اکرام اچ جیسی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دوانا ہر کے جناب بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی